موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اے گرامی میں آپ کا مذبان فاروق عمری پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں آپ کا وہی محبوب ترین پسندیدہ انوان لے کر آتنگوات کا ورود دہشتگردی کے تعلق سے آتنگوات کے تعلق سے ہم اور آپ نے اب تک بہت ساری باتیں سمات کر لی ہیں شیخ محترم کے ذریعے ناظرین اس پروگرام میں میں آپ تمام کا سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ اس مجلس میں موجود ہیں فضلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رزاکم اللہ خیر ناظرین ہم نے پچھلے کئی اپیسوڈ میں کئی نشستوں میں یہ بات سمات کر لی ہے کہ اسلام کا تعلق دہشتگردی سے قطعی نہیں ہے اور اسی طریقے سے کہ کیا مسلمان دہشتگرد ہے اس موضوع پر بھی کافی تفصیلی بحث ہو چکی ہے باتیں آ چکی ہیں اور انشاءاللہ دیرے دیرے ہم اس موضوع کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں۔ کچھ اور سوالات رہ گئے ہیں ان سوالات کو ہم انشاءاللہ شیخ محترم سے کریں گے یقینا یہ سوال میرے اپنے نہیں ہیں یہ سوال آپی کے بیچ کے ہیں آپی کے طرف سے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے جو ہم شیخ محترم سے کرنے جا رہے ہیں شیخ اس سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے الحمدللہ بہت اچھے انداز میں بہتری انداز میں پرے دلائل کے ساتھ حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخی حوالے بھی آپ نے دیئے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے جوابات دیئے ہیں آپ سے گزاری شیخ کے اور چند سوالات ہمارے رہ گئے ہیں آپ ان کا بھی جواب دیں جزاک اللہ خیر شیخ آج کی اس نشست میں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ہماری بہت ساری باتیں ہو گئی مسلمان دہشتگرد ہیں ان کو گریفتار کر لیا جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہو گئی آج مجھے سوال آپ سے یہ کرنا ہے عمومی طور پر جو ایک ماحول بنا ہوا ہے ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے کچھ بھی ہو آپ کچھ بھی کہیں مسلمان دہشتگرد ہیں مسلمانوں کو دہشتگرد بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے جیسے کہ آپ نے واضح کیا اپنے باتوں سے دلائل سے لیکن بات تو کہی جا رہی ہے کہ مسلمان دہشتگرد ہیں یہ کہا جا رہا ہے تو اس کے کہنے کے پیچھے ظاہر بات ہے کچھ چیزیں ہوں گی تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے وہ کیا اسباب ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دہشتگرد کہا جا رہا ہے اگر اس پر روشن ڈالیں گے تو شاید ہمارے ناظرین کو بہت ساری باتوں کا علم ہو جائے گا اور ہمارے نوجوان انشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو سوال کیا ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کو دہشتگرد کہے جانے کا سبب کیا ہے جبکہ اسلام کا یا مسلمانوں کا بحیثیت قوم دہشتگردی سے تعلق نہیں ہے تو پھر اس کا سبب کیا ہے دیکھئے اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں سب سے پہلا سبب جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ دہشتگردی کی اسطلح یہ مغرب میں پیدا ہوئی جو دہشتگردی کی اسطلح معاصر اثر حاضر میں جو زیادہ مشہور ہوئی زیادہ پھیلائی گئی یہ مغربی دنیا کے اندر یورپ اور امریکہ یوکے وغیرہ کا مسئلہ ہے اگر آپ وہاں کے حالات کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ دہشتگردی کی اسطلح کے وجود میں آنے کا ایک بنیادی سبب اور سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اس وقت یورپ امریکہ یا مغرب کا کوئی بھی ملک آپ لے لے تقریبا ممالک میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے یہ ایک سبب ہے یہ سب سے پہلا سبب ہے کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے تو جن لوگوں کو اسلام کے طرف سے خطرہ محسوس ہوتا ہے حالانکہ اسلام کوئی ڈرنے کی چیز نہیں اسلام ان کی زندگیوں میں آئے گا ان کو اور اچھا کرے گا اور اسلام کے آنے سے ان کی حکومتیں نہیں جائیں گے ہو سکتا وہ اسلام قبول کر کے وہی حکمران باقی رہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا اسلام جو ہے ایک ایسا دین ہے جو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے عہدے چھین لے گا آپ کی عزت چھین لے گا آپ کا مقام چھین لے گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ آپ ایک محرف دین تبدیل شدہ دین کے نام لے واہ ہیں عیسائیت جسے وہ آپ سمجھتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک آتھنٹک دین ایک معتبر دین اور اللہ کے پاس قابل قبول دین کے علم بردار ہو جائیں گے ورنہ آپ وہی کے وہی رہیں گے کوئی مشرق سے آ کے آپ پہ حکومت نہیں کرے گا کوئی یہاں سے آ کے آپ کی حکومتیں نہیں چھینے گا لیکن ایک چیز ہے کہ لوگوں کے اندر یہ ڈر پہلے سے موجود تھا کہ اسلام جس تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے ہماری اپنی عوام ہمارے اپنے لوگ جتنی تیزی سے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں اتھی تیزی سے اگر یہ اسلام قبول کرتے رہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ جب عیسائی اقلیت میں ہو جائیں گے اور مسلم اکثریت میں ہو جائیں گے مسلمان اکثریت میں ہو جائیں گے اور جب ایسا ہوگا تو ہوگا یہ کہ ہماری ساری حکومتیں مسلم حکومتیں بن جائیں گی ایک ڈر جو ان کی دلوں میں تھا اس کی خاطر انہوں نے وہاں کی عوام کو وہاں کی پبلک کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے اسلام سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا دہشتگردی دہشتگردی ٹیررزم اس لیے کہ آپ دیکھئے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ہم کہیں جیسے میں آگے آئندہ بتانے والا ہوں کچھ مسلم نوجوانوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مغربی معاشرے کے اندر ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایسی دہشتگردانہ کاروائیاں نئی رہی ہیں ایسا ہوتا کہ کچھ مسلمانوں نے ایسی کوئی حرکت کی ہے اور آپ ان کو نام دے رہے ہیں تو سمجھ میں بھی آتی بات مسلمانوں سے پہلے وہاں ایسی تنظیمیں رہ چکی ہیں اگر آپ امریکہ کی طرف سے ممنوع قرار دی گئی تنظیمیں یعنی پابندی جن پہ آئید ہے ان تنظیموں کی فہرست اگر آپ نکال کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے نام سے جوڑی تنظیموں سے پہلے خود کرشنوں کی کتنی ایسی تنظیمیں ہیں جن پہ امریکہ نے خود پہلے پابندی لگا دی لیکن اس کے باوجود انہوں نے عیسائیت کو ٹیررزم کے ساتھ نہیں جوڑا یہ ایون اس وقت دنیا کے اندر یہودیوں کی جو دہشتگردی ہے یہ یہودی تنظیمیں ہیں جن پر امریکہ نے پابندی آئید کی ہوئی ہے اس نے یہودیت کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ مسلم نوجوانوں کے حرکت کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے ساتھ نام جوڑا ہے تو اس کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ان حرکتوں یا ان تنظیموں کے وجود میں آنے سے پہلے عیسائی تنظیمیں تھیں یہودی تنظیمیں تھیں اور ان پر پابندیاں بھی آئید کی گئی اور ان کی کاروائیوں کو دہشتگردی کے دائرے میں لائے گیا لیکن ان کو ان کے مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا گیا سبب یہ ہے کہ وہ عیسائی پہلے سے ہیں یہودیت تبلیغ کا مذہب ہے نہیں یہودیت وراست میں ملتی ہے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے جو یہودی پیدا ہوا وہی یہودی ہے بات رہ گئی تھی مسلمانوں کی اور اسلام کی کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تو مسلمانوں کو اور اسلام کو ٹارگٹ کرنا اور اسلام سے روکنا ان کا بنیادی مقصد تھا جس کی خاطر ان لوگوں نے اسلام کو یا مسلمانوں کو دہشتگردی کے ساتھ جوڑا یہ پہلا سبب ہے اور خاص طور پر مغربی دنیا کے دوسرا سبب جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو دہشتگردی سے جوڑا گیا وہ یہ کہ اب ایک مرتبہ دہشتگردی کا لیبل لگایا گیا اور اس دہشتگردی کو سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کے لئے سب سے بڑا خطرہ انسانیت کا سب سے بڑا اشوہ یہ بنا لیا گیا تو اب ایک آسان چیز یہ ہو گئی کہ کسی بھی انسان کو بدنام کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو دہشتگردی سے جوڑ دیا جائے دہشتگردی کا لیبل اب بدنام ہے اب دہشتگردی کا لفظ جو ہے وہ کافی ہے کسی آدمی کی کل محنتوں پر پانی پھیرنے اس کی پوری پرسنالٹی کو گرانے یا اس کو پوری طریقے سے مجروح کرنے کیلئے کافی ہے یہ حیثیت جب اس اسطلاح کی ہو گئی تو اب یہ ہو گیا ہے کہ مغرب ہو کہ ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک ہو سب جگہ جس کو بدنام کرنا ہے اس کا نام دہشتگردی سے جوڑ دیا جائے اب یہاں ہمارے اپنے ملک کے اندر جو تنظیمیں پہلے سے مسلم مخالف ذہن رکھتی تھیں اور رکھتی ہیں آج بھی ان تنظیموں کے لیے یہ سب سے آسان حل تھا کہ وہ جو مقصد چاہتے تھے مغرب نے بنا بنایا ایک ٹائٹل دے دیا ہے ایک باقعدہ ہتھیار دے دیا ہے کہ آپ یہ کہو کہ مسلمان دہشتگرد ہیں تمہاری سالہ سال کے محنت سے زیادہ کامیابی تمہیں اس میں ملے گی تو مسلمانوں کو اور اسلام سے اس ملک کو بچانا چاہتے ہو تمہارے اپنے دعوے کے مطابق تو اس کے لیے تمہیں محنت لمبی کرنی پڑے گی لیکن اس کے بجائے بنا بنایا ایک آپ کو لفظ مل گیا ہے ایک استعلاح مل گئی ہے اگر اسے مسلمانوں پر چسپا کر دو تو اس سے ہوگا یہ کہ خود بخود وہ سارے مقاصد حاصل ہونے لگیں گے جس کے لیے تمہیں لمبی محنت کرنی پڑتی یہ دوسرا سبب ہے کہ یہ یہ دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں سے جوڑا جاتا ہے اس لیے کہ دہشتگردی ایک بدنام استعلاح ہو چکی ہے اب جس کا تعلق بھی جوڑا جائے گا وہ بدنام ہو جائے گا اب جس کو جسے بدنام کرنا وہ اسے جوڑ دے گا میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہوں گا یہ لطیفہ نے آپ کو میں ذہنیت کی طرف بتانا چاہ رہا ہوں مجھے یاد ہے ابھی ایک مسئلہ ہوا ایک صاحب کا ایک صاحب سے جھگڑا ہو گیا میرے اپنے علاقے کی میں بات بتا رہا ہوں ایک صاحب کو ایک صاحب سے جھگڑا ہو گیا ذاتی معاملے میں دنیا کے اپنے ان کے ذاتی معاملات کچھ تھے ان معاملات میں جھگڑا ہوا دونوں نے کیا کیا پتا ہے کہا کہ دیکھ مجھ سے ٹکر مت لے ورنہ میں کمپلینٹ دے دوں گا کہ یہ ٹیروریسٹ ہے یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ ٹیروریسٹ نہیں لیکن اس کو بھی معلوم ہے کہ ٹیروریسٹ کا لیبل کسی پر لگا دینا آج کے دور میں انتقام لینے کی سب سے بہتر شکل ہے کسی کو اپنے مدد مقابل کو گرانے کی سب سے اچھی شکل ہے تو یہ کہ دوسری وجہ ہے کہ یہاں جن کا ذہن مسلم مخالف تھا یہاں یا مغربی ممالک کے اندر بھی جب یہ بدناوے زمانہ اسطلعہ وجود میں آ گئی ہے تو اب اس لیبل کو اس اسطلعہ کو جس پہ چاہے چسپاں کرتے چلے جائیں جس پہ چاہے یہ ٹھپا لگاتے چلے جائیں تاکہ وہ بدنام ہوتا چلا جائے یہ دوسری بڑی وجہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس کے جوڑے جانے کا اور تیسری وجہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو دہشتگرد کہا جاتا ہے یا پھر اسلام کو دہشتگردی سے جوڑا جاتا ہے اس کا سبب بعض مسلمانوں کا یا بعض مسلمانوں کے نام پر بنی تنظیموں کا ایسی بعض کارروائیوں کو انجام دینا جو واقعی دہشتگردی کے دائرے میں آتی ہے یہ بھی اس کا ایک سبب ہے میں یہ بات بتانا چاہوں گا ایک بات کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض مسلمان یا بعض مسلم تنظیموں کے بعض حرکتی یہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں تو ہمیں اس کا بھی اندازہ ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں واقعی یہ پورے مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے لبادوں میں کچھ اور لوگ بھی اس کے اندر کام کر رہے ہیں یہ خود یا کپنی جگہ پر مستقل موضوع ہے ہم بات کر رہے ہیں کچھ افراد یا کچھ تنظیمیں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے نام پر کچھ ایسی حرکتیں انجام دی کچھ جگہ پر ایسے کارروائیوں انجام دی جن کی وجہ سے بھی اسلام اور مسلمانوں کا نام دہشتگردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یہ ہے حقیقت اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا اور انکار کرنا جو ہے آپ میری بات کو سمجھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کا نام جوڑے جانے کے ایک سبب بعض مسلمان ہیں بعض مسلمانوں کی ایسی بعض کارروائیاں جن کارروائیوں کی وجہ سے میں اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں بیدون لقوامی سطح پر ہم بات کر رہے ہیں اب جو بات ہم کر رہے ہیں ایک عام دہشتگردی کی اسطلاح اور اسلام اور مسلمانوں کے لئے اب یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ دیکھنے کا ہے کہ یہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے نام پہ کر رہے ہیں ان میں سے بعض لوگ ہو سکتا ہے واقعی مسلمان ہوں لیکن وہی اس کا قوی امکان ہے اور ایسے شواہد ہیں کہ کچھ لوگ جو فی نفسی اپنے آپ پہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنے داڑی بڑھا لی ہیں لیکن انہوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کے ان تنظیموں کے اندر شامل ہو کر یا ان تنظیموں کے نام پر تنظیمیں بنا کر کارروائیاں کی ہیں ایسے بھی شواہد ملتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تیسرا سبب ایسی تنظیمیں ہیں اگر وہ غیر مسلم ہیں اسلام اور مسلمانوں کے نام پر وہ تنظیم بنا کر ایسا کوئی کام کر رہے ہیں وہ یقیناً ذمہ دار ہیں لیکن مسلمان ذمہ دار نہیں اور اگر واقعی کچھ مسلمان ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اسلام اور مسلم قوم اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی اس لیے کہ کچھ نادان یہ بنیادی سبب تین ہیں جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کا نام دہشتگردی سے جوڑا جاتا ہے جزاک اللہ شیخ بہت ہی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارے ناظرین بھی ماشاءاللہ بہت اچھے چی باتیں سن رہا ہے شیخ سوالات بہت مختصر رہ گئے ہیں ہمارے پاس اب انشاءاللہ اس کو ہم جلد ختم کر لیں گے مسلمان دہشتگرد ہیں اس طرح کی جو بات آپ کے سامنے آئی آپ نے کہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب دہشتگردی کی بات آتی ہے تو شیخ ایک لفظ اور بہت کھل کر سامنے آتا ہے جسے ہم فنڈیمنٹلس کہتے ہیں یہ لفظ کیا ہے کس پر بولا جاتا ہے کیا چیز ہے اس کو واضح کریں دیکھئے فنڈیمنٹلس یا فنڈیمنٹلیزم اس کو بنیاد پرست یا بنیاد پرستی کہا جاتا ہے بنیاد پرست یا بنیاد پرستی اصل میں اس لفظ کے معنی کے اعتبار سے کوئی اس کے اندر قواہت نہیں ہے اس لفظ میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن آج فنڈیمنٹلس یا بنیاد پرست ہونا یا دہشتگرد ہونے کے مترادف سمجھا جاتا ہے یعنی اسی یوں سمجھئے کہ فنڈیمنٹلس کا دوسرا معنی سماج مخالف انصر یہ سماج کے خلاف چلنے والا آدمی ہے اس کو فنڈیمنٹلس عام طور پر لوگ آج کہتے ہیں اس کے پی جے اصل میں ایک کہانی ہے میں آپ کو اس کو مختصران آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ لفظ کیا تھا اسے کیا بنایا گیا کیسے یہ لفظ یہاں تک پہنچا ہے یہ ایک لمبہ سفر ہے میں اسے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں جی بلکہ سنائیے دیکھئے اصل میں یورپ میں جب یہ ترقیہ نہیں تھی سائنس ٹیکنالوجی کی ایجاد نہیں تھی 18 سدی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں 18 سدی سے پہلے یورپ میں عیسائی مذہبی رہنماؤں کا پورا تسلط تھا اور عیسائیت اپنی اصل شکل کھو چکی تھی صرف مذہبی رہنماؤں کے بنائے ہوئے کچھ اصول کچھ ضابطے وہی مذہب کے نام پہ باقی رہ گئے تھے یورپ کے اندر ایسے موقع پر جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی شروعات کہیے اثر انو وہاں شروعات ہونے لگی یہ سب پہلے مسلمان مسلم مالک کے اندر تھا 18 سدی سے پہلے جب سنتی انقلاب آیا یورپ کے اندر اس سے پہلے یہ صورتحال ہوئی کہ نئی نئی اکتشافات ایجادات وہ لوگ کرنے لگے تو جب اس معاشرے کے سمجھدار لوگ یعنی یوں کہیے کہ جو ذہین لوگ تھے ان لوگوں نے اپنے معاشرے کے اندر نئی ایجادات اور نئی اکتشافات کیے تو یہ نئی ایجادات وہ جو مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے تھے ان مذہبی رہنماوں کے اپنے بیان کردہ بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہا کہ نہیں یہ ہمارے مذہب کے خلاف بغاوت ہے یہ جو ایجادات ہیں یہ اختراعات ہیں یہ مذہب کے خلاف بغاوت ہے چونکہ یہ بغاوت ہے اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے تو نتیجہ کیا ہوا لوگوں نے جو ہے ترقی کے جو راہیں کھل رہی تھی اس میں آگے بڑھنا چاہا تو مذہبی رہنماوں نے اس پہ روک لگانی شروع کی اور جو آدمی ان کی بات نہیں مانتا اس کو قتل تک کروا دیا کرتے تھے ایک بڑی لمبی داستان ہے کبھی آپ جو ہے یورپ کا جو سنتی انقلاب ہے اٹھارہمی صدی سے پہلے کا اس سنتی انقلاب کی پوری رودات پڑھ کے دیکھئے کہ کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے اس معاشرے پہ اپنا تسلط جمایا ہوا تھا انہوں نے کیسے کیسی تکلیفیں لوگوں کو دی لیکن ہوا یہ کہ یہ علم تھا یہ ترقی تھی آگے بڑھتی گئی رفتہ رفتہ جو ہے معاشرے پر ان کی گرفت کمزور ہوتی چلی گئی مذہبی رہنماوں کی اب یہ جب معاشرہ مضبوط ہوا تو معاشرے کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے اپنی بنیادوں پہ ہیں بنیادوں کا مطلب جو اپنے اصول بنا لیے ان سے چپکے ہوئے ہیں اب چونکہ یہ بنیادوں سے چپکے ہوئے لوگ ہیں اس لیے یہ معاشرے کو ترقی کرنے دینا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب فنڈامنٹلسٹ ہونا بنیاد پرست ہونا گویا سماج کی ترقی کے خلاف سماج کے ایک عام جو رویش ہے ایک عام چال ہے اس کے خلاف جانے والے لوگ یہ تصور اس اسطلاع کے اندر وہاں سے 18 ہی صدی سے اب یہ صورتحال ہے کہ جدید زمانے کے اندر کوئی بھی آدمی اگر اپنے مذہب کی پابندی کرنا چاہتا ہے ظاہر بات ہے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسلام چودہ سو سال پرانا مذہب ہے لگن یہ پرانا نہیں ہے ہر زمانے کے لیے یہ نیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قابل قبول قابل عمل بنایا ہے یہ بالکل ہر زمانے کے لیے فٹ بیٹنے والی تعلیم ہے اب اگر کوئی آدمی اور یہ بھی میں پہلو سامنے لانا چاہوں گا کہ اسلام نے سائنسی ایجادات کی مخالفت نہیں کی بلکہ سائنسی ایجادات کی بنیاد اور وجہ اسلام بنا ہے اسلام نے ایسے بہت سی چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے جہاں سائنس کو تحریک ملی ہے اسلام کی وجہ سے تو مسئلہ یہ ہوا کہ جو عیسائی مذہب کو لے کر بنیاد پرستی کا ایک غلط مفہوم پیدا ہوا اب لوگوں نے کیا کر دیا کوئی بھی آدمی مذہب پسند ہوتا ہے مذہب کی طرف میلان رکھتا ہے مذہب کی طرف رجحان رکھتا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے یہ فنڈامنٹلیسٹ ہے یہ جو بنیاد پرست ہے اب بنیاد پرست کہتے ہیں تو عام آدمی کے ذہن میں کیا آتی ہے فنڈامنٹلیسٹ کا مطلب یہ سماج کے خلاف آدمی یہ سماج کے ساتھ چلنے والا نہیں یہ سماج کی ترقی پسند نہیں کرتا یہ سماج کو ابھی پچھلے زمانی کے طرف لے کر جانا چاہتا ہے یہ سماج کی آگے کے طرف بڑھنے کی سوچ نہیں رکھتا یہ سماج کو الٹا چلانا چاہتا ہے یوں سمجھئے کہ سماج کے وہ نا سمجھ لوگ جو سماج کو سمجھ کر چلنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی جو محدود سوچ یا جو ہے کمزور سوچ یا بسا القات جو ہے یوں سمجھئے کہ پچھڑی ہوئی سوچ جو ہے اس سوچ کے مطابق معاشرے کو لانا چاہتے اس معنی میں فنڈمنٹلیسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ آج عام طور پر مذہب پرست آدمی کے لیے فنڈمنٹلیسٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی مطلب کہ جو آدمی اپنے مذہب پر سختی سے عمل کرے اس کو بنیاد پرست کھا جاتا ہے دیکھیں مذہب پر عمل کرنے والا سختی سے عمل کرنے والا یہ کوئی سختی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے والا جو اس کی مذہبی تعلیمات ہیں ان مذہبی تعلیمات کی پابندی کرتا ہے مطلب پابند ہو اس کا مطلب اس میں اس سے کوتائی نہ ہوتی ہو نہیں کوتائی تو سب سے ہوتی یعنی جو آدمی کوشش کرتا ہے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا ہے اس کو فنڈمنٹلیسٹ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فنڈمنٹلیسٹ کوئی غلط چیز نہیں ہے تو کیا فنڈمنٹلیسٹ ایک گھر شخص ہوتا ہے دیکھیں میں بہت صاف لفظوں میں بتاتا ہوں فنڈمنٹلیسٹ کا مفہوم کیا ہے اگر آپ اسے لیتے ہیں اپنے مذہب کا پابند ہے اگر وہ مذہب لوگوں کی اپنی سوچ کی ایجاد نہیں ہے وہ صحیح مذہب ہے جس مذہب کے اندر واقعی سب کے حقوق کی زمانت دی گئی ہے تو فنڈمنٹلیسٹ ہونا ہی اصل جو ہے سب کی ذمہ داری ہے لیکن وہی اگر آپ ایسا مذہب جو مذہب کچھ لوگوں کی ذہن کی ایجاد ہے ظاہر بات ہے لوگ اپنا بناتے ہیں تو اپنے مفاد کا خیال رکھتے ہیں سب کے مفادات کی گیارنٹی اس میں نہیں ہوتی ایسے کسی مذہب کا پیروکار ہے یا پھر فنڈمنٹلیسٹ کا مطلب سماج کے لیے مخالف عنصر یا سماج کو دبانے والا عنصر اس معنی میں ہو تو فنڈمنٹلیسٹ ہونا غلط ہے لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مذہب پر عمل کرنا پابند ہونا یہ ہو سکتا ہے یہ بلکل ہے یہ جو ہے فنڈمنٹلیزم ہے لیکن اس معنی میں نہیں جس معنی میں سماج سمجھتا ہے ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر شک بارک اللہ فیکم شکران لگ بڑی قیمتی باتیں ہوئیں ناظرین شیخ محترم ہمیں بھرپور فائدہ پہنچا رہے ہیں الحمدللہ اور بنیاد پرست کی جو اہم کڑی تھی جو دہشتگردی کی جب بات آتی ہے تو اسے بھی سامنے لائے جاتا ہے اس سلسلے میں بھی شیخ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں ابھی اور بھی کچھ سوالات ہمارے سامنے ہیں لیکن ہمارا چونکہ ایک محدود ہے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ سے گزارش بھی کر رہے ہیں کہ آپ انتظار کیجئے انشاءاللہ ہم بہت جل شیخ کو لے کر حاضر ہوں گے تاکہ اگلی گفتگو ہم شیخ کے ذریعے سن سکیں تب تک لئے رخصت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ